موسیقی ہلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صورت اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ایڈیو پر کرنے جا رہے ہیں اس ایڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا شوڈ ناٹ گیو منی ٹو تالبان سیز کجری وال نو دی کمپلیٹ ایشو تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو کہ تالبان کو پیسے دے رہے ہیں انڈیا دو سو کروڑ روپیا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار تو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی ریکلات ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار ویڈیو سٹار دیش میں شکشہ سواست اور ڈلی کا فنڈ کاٹ کر تالبان کو فنڈ دینا کیا صحیح ہے لوگ اس کا سکت ورود کر رہے ہیں تو اگر نیچے آپ دیکھو گی نا کہ یہ ریپلائے کس کر رہے ہیں کس ٹویٹ کا نیچے ٹویٹ ہے ایک نیوز پورٹل کی یہاں پر لکھا ہے کہ تالبان نے حالی میں سواگت کیا ہے بھارت کے دو سو کروڑ روپے کے بجٹ الوکیشن کا فور افغانستان اور یہ ہوا ہے دیکھئے ابھی حالی میں بجٹ پریزنٹ ہوا بجٹ پر بائی دووے میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں قریب ایک ملین لوگوں نے دیکھی ہے وہ ویڈیو ایون دو ریسرچ اس میں کافی تھی تو تھوڑی سی ویڈیو لیٹ ہو گئی بٹ آپ لوگوں نے پیار بہت دیا ہے نا اس بجٹ ویڈیو میں ایک بات میں مینشن کرنا بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ بھارت اپنے بجٹ میں اپنے آس پاس کے جو دیش ہیں ان کو کتنے پیسے بھاٹے گا ایڈ کے روپ میں وہ کو بھی مینشن کرتا ہے اب فور اگزامپل ہمارا اس بار کا جو بجٹ ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھوٹان کو ملیں گے چوبیس سو کروڑ روپے نیپال کو پانچ سو پچاس کروڑ روپے موریشنس کو بھی ملیں گے مول ڈیوز کو مینمار کو اب پھر آپ دیکھو گے افغانستان اور بانگلہ دیش ان دو دیشوں کو دو دو سو کروڑ روپے ملیں گے اس کے بعد شلنکہ کی کا بھی نمبر ہے اب شلنکہ کا سوچو گے صرف دیر سو کروڑ کیوں لکھا ہے باقی ہم نے اس سے پہلے دی دی ہے بہت سارے بلکل ہم نے لائن اور کریٹ کے روپ میں شلنکہ کو تین بلین ڈالرز کے آس پاس دیے ہے اور ساتھ میں ایڈیشنل ایڈ بھی دی ہے وہ سبب کہ لیجے شلنکہ کے لیے امرجنسی فنڈ تھا مگر اس سال اس فرینشل یر میں پلان یہ ہے کہ دیر سو کروڑ روپے ہم دیں گے شلنکہ کو اب یہ جو باقی سب کنٹریز کی ایڈوکیشن ہے سمجھ میں آتی ہے اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے یہ ہی پوچھے کہ سر کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بانگلہ دے جی ڈی پی پر کیا پیٹا میں ہم سے آگے نکل گیا تو بانگلہ دیش کو دو سو کروڑ روپے ہم کیوں دیں گے دیکھیں اگین اب آدھی کا فرق ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بانگلہ دیش آج کے سمجھ ایک خراب آرتک ستی میں ہے آپ کو بتانا چاہیے کہ بانگلہ دیش کا آئی ایم ایف پیکیج سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں بے آپ دیکھ پاؤ گے آئی ایم ایف نے 4.7 ڈالر کا پیکیج اپروو کر دیا ہے بانگلہ دیش کے لیے پاکستان کا پیکیج ابھی تک اپروو ہونی پایا مگر بانگلہ دیش کا اپروو ہو گیا ہے مگر ٹکنیکلی سپیکنگ دونوں کنٹریز ہی سٹرگل کر رہی ہے آئی ایم ایف پر کوئی دیش تب جاتا ہے جب اور سارے اس کے پاس جو اپشنز ہے وہ ایکزاوسٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور بانگلہ دیش میں انفلیشن دیرے دیرے 10% کے پاس جاری ہے اور سرکار کے پاس بھی ویدیشی مدرہ بھنڈار اتنا زیادہ ہے نہیں جتنا یہ چاہیں گے تو اس لیے یہ آئی ایم ایف کی شرن میں گئے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ انڈیا کیوں بانگلہ دیش کو بھی 200 کروڑ روپے دے رہا ہے مگر میں یہاں پر دیکھو کو پروبلم آگئی افغانستان کی ایلوکیشن پہ اب آپ یہاں پہ آرگیون دے سکتے ہیں کہ یہ 200 کروڑ روپے تو ایسی ہوں گے نا کہ 200 کروڑ روپے کا ہم کھانا یا پھر کچھ دوائیاں وگرہ یہ سیدھا ہم بھیجیں گے افغانستان کو یہ تالیبان کے ہاتھ میں تھوڑی نہ پکڑا دیں گے ہم honestly یہ بات ابھی clear نہیں ہے کہ یہ amount کیسے ہوگا most probably میرا یہ ماننا ہے جو اب تک چلتا آیا ہے سسٹم کے پیسہ سیدھا یا تو WHO یا پھر افغانستان میں جو various انجیوز ہیں ہم کو ہم دیں گے تاکہ جو جنتا ہے ان کے پاس پیسہ ہے افغانستان جو current government ہے جو تالیبان چلا رہا ہے اس کو directly پیسہ دیا جائے گا یہ کہیں پر لکھانی ہوا مگر آج کے سمینا افغانستان کو کوئی aid میں بھی پیسے نہیں دے رہا reason پتا ہے کیا ہے حالی میں کیا ہوا کہ تالیبان تالیبان نے complete ban لگا دیا women education پہ اب دیکھئے ایک time تھا human history میں جب عورتوں کو بہت کم rights تھے عورتیں vote نہیں کر سکتی تھی پڑھائی لکھائی نہیں کر سکتی تھی عورتوں کو بلکل ڈھکے گھر میں رکھا جاتا تھا بہار بھی تنہی نکل پاتی تھی تب سے لے کر اب تک ہم نے بڑی progress کری ہے آج کے سمیے females countries کو lead کر رہی ہے presidents ہیں prime ministers ہیں scientists ہیں human development میں یوگدان دی رہی ہے تو تالیبان نے حالی میں جو women education پہ ban لگا دیا women کو جو ban کر دیا university سے یہ دیکھ کر کئی لوگوں کو غصہ آ گیا کیونکہ دنیا میں کوئی بھی دیش آپ دیکھ لو چاہے جتنہی backward ہو آج کے سمیے female education پہ روک نہیں لگاتا اور جیسا ہی افغانستان کی سرگار نے یہ سب کیا نا اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تھوڑے بہت NGO افغانستان کی help کرتے تھے وہ بھی اب پیچھے ڈ رہے ہیں کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان کی سرگار کو punish کرنا ہوگا تب ہی اپنا move cancel کریں گے for example آپ کو یاد ہوگا حالی میں Australia کی cricket team نے یہ کہا کہ یہ افغانستان کی team کے ساتھ cricket نہیں کھیلیں گے even though جو ابھی افغانستان کی cricket team ہے یہ تالیبان کا flag use نہیں کرتی اور یہ کافی بار کھل کے کہہ چکے ہیں کہ women education کا یہ لوگ support کرتے ہیں مگر افغانستان کی against آج کے سمیے ایسی ہوا چل رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کو help کرنا لوگ accept نہیں کر رہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ almost افغانستان کو isolate کر دو اور ابھی تو یہ بسے شروعات ہے دنیا بھر کے جو major world leader ہیں چاہے بائیڈن ہو رشن سناک ہو میکرون ہو یہ سب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو g20 group ہے جس میں انڈیا بھی شامل ہے g20 group directly pressure ڈالے تالیبان پر women's rights کے issue کو لے کر تو future میں آپ دیکھو گے بھارت پہ بھی دواب آئے گا کہ ہم لوگ تالیبان کے آگے کچھ اشن لے یا پھر تالیبان کے آگے statement دے کیونکہ women's education women's rights ایک بہت ہی important ایک topic ہے پوری humanity کے لیے تو اب یہاں پر دیکھئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا opinion کیونکہ میں ویسے آپ کو دا دوں United States of America European Union African Union ASEAN جو East Asia کے دیش ہیں Japan کے جو NGOs ہیں اس کے علاوہ میں دیکھ رہا دا South America میں جو NGOs ہیں Even United Nations جیہاں United Nations نے اپنے بہت سارے پروگرامز افغانستان میں سسپینڈ کر دیئے ہیں over ban on female aid workers کیونکہ اگر ہیں دیکھو افغانستان میں نا صرف یہ education روک رہے ہیں یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ female aid workers بھی کام نہیں کریں گی اب آپ کو پتا ہے کہ اگر مال لو پولیو ڈروپ زلوانی ہے یا پھر women جو health ہے اس کا issue ہے آپ کو کافی بار female aid workers چاہیے جو door to door جائیں گی اور overall سماج کی بھلائی کے لئے کام کرے گی but since افغانستان میں Taliban اس کا بھی یہ لوگ allow کرنی رہے تو United Nations نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بلکل بھی help نہیں کریں گے تو یہاں بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کا opinion جب UNV اپنے بہت سارے پروگرام سسپینڈ کر رہا ہے افغانستان میں میں اگر آپ ایک بار پروپرلی ایک اگزامنی ریشن کی جاری کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے یا کام کرتے ہوئے کہیں بھی تو UNACADME کے quality courses آپ purchase کر سکتے ہیں at a heavy discount simply جائیے comment section میں یہاں پہ آپ کو ملیں گے exam کے لنک for example let's آپ prepare کر رہے ہیں UPSC کے لئے تو UPSC کے link پر یہاں پہ آپ کرنا ہے click اور یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں purchase UPSC کا course جس کے under prelims اور mains دونوں یہاں پہ آپ cover ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 مہینے کا course purchase کرنا ہے 6 وہینے کا for the prelims یہ بھی آپ کر سکتے ہیں purchase مگر جو prices یہاں پر لکھے ہیں یہ کبھی بھی pay مط کر دینا simply code use کرو PD10 اور اپنے آپ prices گرنے start ہو جائیں گے you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money so اسی نوٹ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always god bless you all پرشاند کی ویڈیو دیکھی تھی ڈیٹیل میں تو انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا بجٹ کے بارے میں لیکن یہ کہ انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ کس کس کنٹری کو کتنے پیسے انڈیا دے رہے ایڈ کے طور پر اور دیکھ لیں کہ آج ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش سری لنکا اور افغانستان سب کنٹری ہیں کافی ساری کنٹری ہیں آپ دیکھ لیں بڑی بات انڈیا کے پاس ہوت بھی تو کر رہے نا ہاں اتنا پیسہ ہے کہ وہ سب کو ہیلپ آٹ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن افغانستان کو بھی دے رہے ہیں تو جیسے سرپرشان نے بولا انڈیو کو دینا چاہیے یا ڈریکٹ ان کو ایجاد دے پیسہ تو ٹھیک ہے ان کو ملے تو کیوں کہ وہاں کے حالات ہیں کافی خراب ہے اوپر سے انہوں نے کوئی پنگا ڈالا ہوا ہے جو وومین جو بین کیا وہ انہوں نے سکیلی یہ چیز بات دیکھو نا طالبان کو ڈریکٹ دیں گے مجھے تو لگتا ان کو ایک ایڈ کے ذریعے دینا چاہیے کہ کھانا پینا یا ایک میڈی سن وہ چیزیں بہتر رہیں گی لیکن طالبان کو ڈریکٹ دینا وہ ایک بلیو نہیں رہتا نا کیونکہ طالبان پتہ نہیں اس کا جس طرح وہاں میڈی سن کی ضرورت ہے میڈی سن کی صورت میں دے خوراک کی ضرورت میں دے چاہے گندم یا اس طرح جو دیں گے پھر وہ زیادہ بیسٹ رہے گا باقی انہوں نے ایک غلط سٹیپ لیا ہے اس کو ورلڈ لیبل کی اوپر اٹھانا چاہیے کہ آپ آج کے دور میں دیکھا جائے تو عورتوں کا ہر شبہ میں بہت ضرور بہت سارے ایسے دیپارمنٹ ہے جہاں پہ عورتوں کا بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور آج جس طرح وہ مطلب دور والا کام ہے بہت سارے کام ہے پاکستان میں پولیو والا سسٹم ہے تو ادھر صرف عورتوں کو جائے 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 بچوں کو پولیو کے پلائیں اور بہت سارے چیزیں ان سے کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کا تلیم یافتہ ہو بہت ضروری ہے آج کے دور میں تو پتہ نہیں وہ ایک کس تنکنگ کے مالک ہے وہ کس چیز کو درمیان میں استعمال کر رہے ہے یہ ایک غلص سٹیپ ہے اس طرح کبھی نہیں لے ہر چیز جو بھی ایک وومن کر سکتی ہے وہ انہوں نے بین کر دی ہے اب ظاہری بات ہے اگر والدر لیڈر اس پر انڈیا اگر توجہ دینا تو کچھ نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کافی ہے کہ طالبان کے ساتھ کلوز بھی ہے اب اس ریجن میں اگر انڈیا دباؤ ڈالے تو وہ اپنا سٹیٹمنٹ شاید واپس لے سکتے ہیں لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے طالبان کو کیا دیں نا اب ہمارے طالبان سے بھی ویلات بتر ہوتے جا رہے ہیں دوسروں پر کیا توجہ دیں ہاں ادھر بھی ایڈ ملنے والا جو محول ہے وہ تو بنا ہوا ہے ادھر بھی ایڈ دینی چاہیے لیکن انڈیا نہیں دے گا انہوں نے خود ریلیشن کھڑے ہوئے ہیں ایم ایسی کڑوی شرطیں رکھ دیں ہیں اگر شرطیں نہیں پورے کریں گی تو وہ آپ کو نہیں دیں گے ایڈ کے طور پر آئی ایم ایف کا بفت بھی چلا گیا اس نے سب سے بڑا یہ بولا کہ آپ کے افسران ہیں ان کی اساس شو کرو مطلب ان کے پاس چیزیں کیا کیا ہیں پورے پاکستان کے جو بڑے بڑے پہلے اگر یہاں پر ہوتے ہمارے آرمی چیف جو آرمی چیف ہیں تو ان کے بھی ان کو اساس لکھانے پر نہیں درمیان میں جڈیشری پلاس آرمی انہوں نے نکال دیا آرمی کو نکال دیا باقیوں کے کرنے پھر فیدہ کیا پھر نہیں فیدہ ہمیں ان کے ساتھ ہی ملے ہاں 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 ان کے پار کے مرنے پھر دیکھو نا کجری وال کا بھی سٹیپ تو صحیح ہے طالبان کیونکہ آپ دیکھو نا جب ہائی جیک ہوا تھا تو طالبان نے ان کو نزدیک بھی نہیں آنے دیا تھا جب انڈیا نے اپریشن ادھر کرنا تھا تو یہ باتیں کافی چوبتی بھی ہیں لیکن کجری وال کا مجھے تو لگتا ہے کہ سٹیپ صحیح دینی کیونکہ ان کو دینگے یہ پھر پاکستان کے اوپر یملے کریں گے ان سے بھئی ہمیں بھی خطرہ ہی آئے کیش کی صورت کی بجائے جو آنا وہ اس طرح ایڈ کی طور پر خوراک یا باقی میڈیسن وغیرہ جو بھی امپورٹن لوگوں کے لئے اس کے لئے ضرور جائے بلکل ہر کسی کنٹری کو لینا ہر کسی کنٹری کنٹری جو ان کے مطلب ساتھ ساتھ کنٹری ہیں یہ زہری بات ہے پاکستان کے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہے تو زہری بات ہے اب وہ ہر چیز ان کے لئے کرتے ہیں موچ نیچ ہوتی رہتی ہے یہ نہیں تو اچھا ساتھ لیکن ہم بنگلہ دیش کا ایک دیکھو نا ان کی جی ڈی پی انٹرسٹ بھی اوپر ہے لیول جب بھی نیو سنتے تھے اوپر ہی جا رہی ہے لیکن وہ بھی اکدم سے اکانی ایک پاس چلا رہی سارا دچکہ لگا ہے یہ جو یوکرین وار ہوئی ہے اس کی وجہ سے زیادہ اکسپورٹ بغیرہ جو ایک 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 سیسٹم ہے اس کی اوپر ٹیکسٹائل اوپر ٹیکسٹائل ان کی ایک سپورٹ زیادہ تھی اور اس وجہ سے ان کو تھوڑا بہت فیس کرنا پڑا کچھ میں بھی انٹرل معاملات بھی ہوں لیکن کوئی نہیں انہوں نے یہ کون جو اپسند آئے گی اگر اپسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمین میں اپنی رائک ضرور کیجئے گا اللہ